موسلم امہ کے تین بڑے رہنما نیو یوک میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے پاکستان اور ملائشہ کے وزرائے آسم اور ترکی کے صادر کی مشاورت اجلاس میں شرکت امران خان، مہاتیر محمد اور طیب اردوان کا خطے اور عالمی تبدیلیوں پر تبادلہ خیائے مختلف چوبوں میں تعاون بڑھانے کے معاملے پر مشاورت امران خان اور مہاتیر محمد کے درمیان ملاقات بھی ہوئی وزرعظم نے ملائشن ہم منصف کی کشمیر کے مطالق موقف کو سراحا پاکستان کا علاقائی اور عالمی شراکتداروں کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے کا اعلان شاہ محمود قریشی کا نیو یوک میں سی ایٹی ایس او اجلاس سے خطاب کہا دہشتگردی اور منظم جرائم خطرے کا باعث ہیں ایراغ شام اور دیگر ممالک میں سرگرم دہشتگرد گروپ عالمی برادری کے لیے بڑا چیلنج ہیں دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے بہمی تعبو ناغوزیر ہے میرپور آزاد کشمیر میں ہولناک زلزلہ امباد کی مجموعی تعداد 38 تک پہنچ گئی پانچ سو اناسی زخمی علاقی کی فضا سوگوار آفر شاکس بھی جاری پاک فالچ اور انتظامیہ امدادی کارربائیوں میں مصروف آزاد کشمی حکومت کی مطابق زلزلے سے سولہ سو انیس مقائمات مقانات مکمل طبع اکتر سو کو نقصان پہنچا شیئرمن انڈی امی کا کہنا ہے فلحال بیرونی امداد کی ضرورت نہیں آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجبہ کا آزاد کشمیر کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جاتلہ شہرہ کو پہنچنے والے نقصان اور مرمت کے کام کا جائزہ بھی لیا حالات معمول پر لانے کے لیے سوال انتظامیہ کی بھرپور مدد کی ہدایت کہا متاثرہ آبادی کا حرم ممکن خیال رکھا جائے وزیراعلا پنجاب عثمان وزار کے علاقے دیرہ غازی خان میں شہر کا بند سیوریت چلانے کی کوششیں مختلف شہروں سے واسا کی گاڑیاں اور مشینری ڈی جی خان پہنچا دی گئی لاہور، فیصل آباد، ملتان اور بہابر پور سے درجن اہل کاروں کی بھی آمد ویس مانیجمنٹ پرائیوٹ کمپنی کو صفائی کے لیے چار ماہ کا اپدائی ٹھیکہ دیا گیا ورلڈ کپ سے پہلے بھی سرفراز کو سپورٹ کر رہا تھا اب بھی کر رہا ہوں ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مسپاول حق کا کہنا ہے سرفراز احمد کی کفتانی پر بورڈ میں کافی بحث و مشورے ہوئے ان کا موجودہ کردار پہلے سے بھی زیادہ ذمہ داری والا ہے خواہش ہے کہ شریلنکن کرکٹ ٹیم کا دارہ پاکستان کامیاب سابق دس لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رقمہ اور چار رنویز چین کا ڈینگ جنگ ائرپورٹ نہا دلاویز پر تعمیر کے شہکار جدید ترین ہائی او آوائی اڈڈک کا افتتاح کر دیا گیا سہرائی جہاز اونت ویسے تو اپنی خصوصیات کے باعث مشہور ہے مگر اونٹ کی کھال سے بنے فن پارے ہو یا اس کی ہڈی پر بنا ہوا نفیس آٹ ملتانی ثقافت میں الگ ہی پہچان رکھتا ہے عبد الرشید کا خاندان اس فن کو زندہ رکھے ہوئے فلم سٹار میرا کا دبائی کے اسپتال میں کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے پیٹ سے رسولی نکال دی میرا کا آپریشن کافی سیریس نویت کا تھا وہ مزید چند روز اسپتال میں رہیں گی نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے افتتاحی سیشن میں پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم عمران خان نے کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ سائیڈ لائن میٹنگز بھی جاری ہیں نیوزیلینڈ کی ہم منصب جسینڈ را آرڈرن کے ساتھ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اسلاموفوبیا پر بات کی اس دوران وزیراعظم نے جسینڈ را آرڈرن کو کشمیریوں کی حالت زار اور قتل عام کے خطرے سے آغاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے مصری صدر عبدالفاتح السیسی اور ایتھوپین صدر صالح ورک زیوڈی سے بھی ملاقاتیں کی جن میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلائی خیال کیا گیا وزیراعظم نے اقوام مدہہدہ کے سیکیٹری جنرل کے استقبالیاں میں بھی شرکت کی وزیراعظم عمران خان آج نفرت انگیز تکاریر کے خاتمے سے متعلق مباقصے سے خیطاب کریں گے جس کے بعد وہ پاکستان، ترکی اور ملائشہ کے سیفری کی سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اس موقع پر وہ ملائشین ہم منصب مہاتیر محمد سے ون ان ون ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان آج مائکروسوفٹ وکیبانی بل گیٹ کے ساتھ بھی بیٹھک لگائیں گے ان کے آج کے شیڈیول میں نیو یورک ٹائمز اور وال سٹریٹ جنرل کے ایڈیٹوریل بورٹ سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں عمران خان امریکی نیوز چینل سینن کی صحافی کرسٹیانا امنپور کو انٹرویو بھی دیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مارکٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا مارکٹ دو سو چونسٹ پوائنٹس کی کمی سے اکتیس ہزار پانچ سو پینسٹ کی سطح پر بند ہوئی دن بھر مجموعی طور پر تین سو سترہ کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا ایک سو اٹھتر کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ ایک سو انیس کمپنیز کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا انٹر بینکمنٹ ڈالر دو پیسے کے اضافے سے ایک سو چھپن روپے پندرہ پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھپن روپے سترہ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی پدر ایک سو چھپن روپے پچیس پیسے پر مستحقم رہی سررافہ مارکٹ میں فی تولہ سونا چھ سو روپے اضافے سے اٹھاسی ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت پانچ سو چودہ روپے کے اضافے سے پچھتر ہزار آٹھ سو چھپن روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں فی آن سونا آٹھ ڈالر کے اضافے سے پندرہ سو انتیس ڈالر پر پہنچ گیا خنجراب ہائیسٹ الٹیٹیوڈ روڈ میراثن کی تقسیم انعامات کی تقریب اسلام آباد میں مناقض ہوئی پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان مہمانے خصوصی تھے تقریب میں دوست ممالک کے سفیروں اور پاک فضائیہ کے عالی افسران نے بھی شرکت کی پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل مجاہد انور خان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امید ہے غیر ملکی مہمان پاکستان سے خوشگوار یادے لے کر جائیں گے ائر چیف نے امریکی پیراپلاجک اتلیٹ الیزبت سینڈن کے عظم و حمد کی تعریف کی جنہوں نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ ٹرائ سائیکل پر مشکل ترین میراثن میں شرکت کی پاک فضائیہ کے تعاون سے ہونے والی میراثن ریس میں دنیا کے سترہ ممالک کے اتلیٹ شرک ہوئے تھے جنہوں نے دنیا میں بلند ترین مقامات میں شامل خنجراب میں بہترین مہارت کا مظاہرہ کیا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل مجاہد انور خان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امید ہے غیر ملکی مہمان پاکستان سے خوشگوار یادے لے کر جائیں گے ائر چیف نے امریکی پیراپلاجک اتلیٹ الیزبت سینڈن کے عظم و حمد کی تعریف کی جنہوں نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ ٹرائ سائیکل پر مشکل ترین میراثن میں شرکت کی پاک فضائیہ کے تعاون سے ہونے والی میراثن ریس میں دنیا کے سترہ ممالک کے اتلیٹ شرک ہوئے تھے جنہوں نے دنیا میں بلند ترین مقامات میں شامل خنجراب میں بہترین مہارت کا مظاہرہ کیا دربارِ عالیہ درگاہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین شیخ خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے نائٹی ٹو نیوز کے دفتر کا دارہ کیا اور مختلف شو بے دیکھے نائٹی ٹو نیوز کے گروپ ایڈوائزر اسلم ترین اور گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف نے ان کا استقبال کیا معزز مہار کو نائٹی ٹو نیوز کے دفتر آمد پر گلدستے پیش کیے گئے سجادہ نشین درگاہ سیدنا حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی نے نائٹی ٹو نیوز کا سٹوڈیو بھی دیکھا اور اس کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ نائٹی ٹو نیوز دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہا ہے انہوں نے پاکستان میں حالیہ زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا جبکہ مرہومین اور زخمیوں کے لیے دعا کی وفی آخیر ندعو اللہ سبحانہ تعالی اولاً لپاکستان ولی الاسلام والمسلمین وخاصة لئینا في پاکستان وخاصة لئینا ما حصل في هذا الزلزال الذي حصل في کشمیر ندعو اللہ سبحانہ تعالی ان يرزقهم الشفاء العاجل وان يصلح ذات بینهم وان يرفع علمهم وتكون پاکستان منتصر دوماً بالحق بکلمة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب سے پہلے پاکستان کو سلامت رکھے اور آنے والی جو آفات ہیں اور بالخصوص کشمیر کا جو زلزلہ ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس زلزلے میں جتنے لوگ جانبا حق ہوئے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ پاک ان سب کو فوری طور پر شفاء عاجلہ ان کو عطا فرمائے سید المنصور الگلانی نے 92 نیوز ادارے کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کیمرمین احمد رزا کے ساتھ میا شاہد ندیم 92 نیوز لاہور